میں بھارت کے بھارتی ازادی ماننیتہ کے آدھار پر شیل سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا اس کے آگے کا یہ نیوم ہے کہ پانے آپ نے پھی لیا طریقے میں نے بتا دیئے کتنا پھی لیا کیسے پھی لیا یہ بھی آگیا ابھی اس کے آگے کا نیوم وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا جو کھاتے ہیں سمسی چوش کے چیتر میں بھارت اور بھارت کے کئی علاقے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا کبھی بھی کھائیں تو اس کے بیس منٹ کھانے کے ترن بعد بیس منٹ بشراں لینا بہت ضروری ہے دم تنی والوں کو تو بہت آوشک ہنرائیو والوں کو بھی آوشک ہے بھارت کے چھے سو اچھی دلے دم تنی ہی کیسے ہیں سب کو دوپہر کے کھانے کے بعد بیس منٹ بشراں کی بہت آوشک ہے اور وہ بیس منٹ بشراں کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں وام ککشی وام ککشی کا مطلب یہ جو بھائیہ ہاتھ ہے نا لیفٹ اس کی طرف لیٹ جائے بھائیہ ہاتھ نیچے رہے بھائیہ ہاتھ اوپر ہو لیٹ جائے بیس منٹ لیٹے رہے پھر اٹھ جائے اس بیس منٹ میں مید آ جائے تو کھانا لیٹی اس کو روکیے مطلب لیکن کوشش کریے کہ وہ بیس منٹ کے آگے نہ جائے ہاں اور یہ بہت استوش تم نے کہا ہے بیس منٹ بھی لے لیں یہ بہت اچھا ہے اگر ایک گھنٹے ہو گئی ہے اگر دو گھنٹے ہو گئی تو موٹا پا بھنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر ہم اس کو اوٹا پوچھیں کہ دوپہر کو کھانے کے بعد بشراں لے ہی لیں تو چرک رشی میں سکسٹی تھری بھیسیلز کی لسٹ بنائی ہے یہ روگ آ جائیں گے اس لیے دوپہر کو کھانے کے بعد بیس منٹ بشراں جو رو دیجئے اس تری ہو گا خرش انہوں نے بولا ہے کہ عمر تھوڑی آگے ہے اگر ساٹھ سال ہے تو آپ ایک گھنٹے تک بشراں دے سکتے ہیں دوپہر کو اگر ساٹھ سے چانیز کے بیچ کی عمر ہے تو بیس منٹ کا بشراں سپیشنٹ ہے چانیز کے کھانے تو بھی دیس منٹ کا زیادہ دیل نہیں سونا سونا ہے بیس منٹ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیس منٹ سونے سے عادت ڈال لیتے ہیں تو یہ رات کی تیم گھنٹے کی میرے سے برابر کر لیتا ہے یہ ایک سمیں اتنا اچھا ہوتا ہے تو ہمارے دیش میں کئی جگر میں نے دیکھا ہے ایک نیوم جیسا ہے دوپہر کو کھول کی دکان دار دکان نہیں کھولتے اس دیش کے ایسے سیتروں گاؤں میں نے دیکھے وہ شاید باگ بھٹی کے پکے چیلے کھانا کھا کے بشراہ کرتے بھی ہیں اور میں نے بڑے بڑے شہروں میں لے گا میں راجپورٹ جاتا ہوں راجپورٹ بہت بڑا اندسٹریل سٹی ہے کوئی بھی جگتی کروڑ پتی سے کروڑ پتی اور روڑ پتی سے روڑ پتی دوپہر کو دکان پر نہیں لکھے گا دکان بندی رہے گی کھانا کھا کے گھر میں آرامی کرے گا کروڑوں کا بزیس چھوڑ دے گا وہ کہتاہ کروڑ نہیں اپنے شریف ہی رہا اور بہت سوست ہیں ایسے بہت سارے ہیں تو آپ بھی کھان سے جان گھتی ہے اس رات کا اور اس کا ایک اُلٹا سوٹر ہے آگے کا کہ رات کو جب بھجن آپ کرتے تو ترنت بشراہنٹی نہیں لے گا بادورٹ جشی بولتے ہیں کہ راتری بھجن کے بعد دو گھنٹے تک بشراہنٹی نہیں چاہیے دو گھنٹے تک سواجھائے کریے بھجن کریے جیتن کریے سمباد کریے پہلنے چلے جائے وہ کہتے ہیں ہزار قدم اگر آپ پہلنے چلنے تو بہت ہی اچھا ہے بشراہنٹی دو گھنٹے بادی ہو کم سے کم ادھک سے ادھک تیم گھنٹے بادی سم سی تو سنشتر کے لوگوں پر تو آپ بھجر کو کھانا کھائیں تو بیس منٹ بشراہنٹی جائیں شام کو کھانا کھائیں تو ترنت سونے نہ جائیں دو گھنٹے تک کچھ دوسرے کام کریں کبھی بھی سوئیں دوپہر کو یا رات کو تو صرف ہمیشہ آپ کا پورم دشانے رہے تو اچھا کبھی بھی سوئیں دوپہر کو یا رات کو صرف ہمیشہ پورم دشانے رہے تو اچھا پورم کے بعد دوسری جو دشانے سونے کی وہ دکشن یا تو پورم میں سر کریے نہیں تو دکشن میں کریے اپتر اور پشن دوڑوں کو انہوں نے کرس کر دیا اور انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے اتھر کی دشان میں سر کر دے اسے مرتیو جلدی آئے گی اور وہ کہتے کہ اتھر کی دشان مرتیو کی دشان ہے بچکل سے میں دیکھتا آ رہا ہوں ہم نے گے سمجھ میں آیا کہ کسی کی بھی مرتیو ہمارے گھر میں ہوئی طرح ہم اس کا سر وبتر کر دیتے ہیں ہمارے گھر میں پھر میں نے دیکھا فرشی کرنے کی یہی ہو رہا پورے بھارت میں یہی ہو رہا جس کی بھی مرتیو ہوتی ہے اس کا سر وبتر میں کر دیا جائے کیونکہ اتتر کو مرتیوں کی دشاں مانا جاتا ہے سونے کے لئے ویسے اتتر کی دشاں بیٹھنے کے لئے بہت اچھی ہے جیان کی دشاں بیٹھنا ہو تو اتتر کی طرف مو کر کے جرور بیٹھنے سونا ہے تو اتتر کی طرف کبھی بھی سرمت کریں پسچن سوڑیں یا تو پورو میں کریں یا دکشن میں تو آج سے ہی آپ اپنے بیٹھ کا پوزیشن بدلیں آپ کے بیٹھ کا پوزیشن ہے آئی دریس اور ساتھ اور پھر آگے وہ بولتے ہیں کہ سوتے سمیں کوشش یہ کریے کہ آپ کی چندر ناڑی سکریوں چندر ناڑی مانے لیفٹ مانسٹر اور سونے ناڑی مانے رائیٹ مانسٹر تو رائیٹ مانسٹر کم چلے لیفٹ زیادہ چلے سوتے سمیں اس کی کوشش کریے تو باگ باٹھ تو بولتے ہیں کہ میرے بہت سکھی آئی دی منہ دیر رنید آئی دی اچھی میر آئی دی تو آپ اس کے لئے کیا کریں سوتے سمیں دو تین منٹ کے لئے لیفٹ مانسٹر بند کر لیجئے لیفٹ مانسٹر اپنے آپ شروع ہو جائے گا اور وہ شروع ہوتے ہی سو جائے نہیں تو پریاست پوروک باہین آگ سے سانس مرے باہین آگ سے سانس کو چھوڑیے اور سو جائیں پریاست ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن آپ پریاست کریں گے تھوڑے دن کے بعد وہ آٹومیٹی ہو جائے کچھ کرنے ہی نہیں پڑے گا تو یہ چھوڑے چھوڑے پہلے آپ کو بارہ نیم میں